بنادر محترم حضرت مولانا مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سُمَّ سَدْلِ عَلَيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيرِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا عَمِّيمِ زَالِكَ الْكِتَابُ لَا عَيْبَ فِي وَدَلِّ الْمُتَّقِيمِ نَتَنَالْ حُزُورْ دے جوڑ اپنا نَتَنَالْ حُزُورْ دے جوڑ اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدہ نئی دل دی کے آری ویچ لابوٹا تو ہید والا جنو کبر ویچ بھی کوئی پوٹدہ نئی تے جیتے پڑیا قرآن جاوے ڈاکو اوسو مکان نو نوڑدہ نئی کلی دا یارو پاوے کک نہ روے ستو در کریم دا چھوٹدہ نئی مَا پُچھنا فَدَق دے تاریا نو لوکی ساؤگے تُسی کیوں جاگ دے ہو مَا پُچھنا فَدَق دے تاریا نو لوکی ساؤگے تُسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک بنے زینت آسمان دی جوک جوک تھلے کی جاگ دے ہو مَا پُچھنا فَدَق دے تاریا نے ساڑھی پیش ذرا نہ جام دیئے وَسْ لَگے اسیوی مرکز کو آ جائیے جتو آواز قرآن دی آم دیئے جڑا قرآن نہ محبت کر دیا بچیاں تو ہٹ کے جڑے باروں آئے ہو جرہ اکوری محبت رہل اپنی بداری دا ثبوت دے ہو جو اتنا انقلابی پروگرام بے کے اور بچیاں دی زہانت میند کو ششکاوش دے کے عجیبی تُسی نہیں جاگے پھر بدا نہیں کلو تُسا جاگن ہے ذرا محبت رہل پیار نہ کہا دیو سبحان اللہ حضرات اجدہ ابروگرام عظیم و شان فقید المثال تریق سال جو یقیناً واقعہ تن بچیاں دی بہت بڑی ورک شاہ پہ اور تربیتی نشست جو چل رہی ہے اور یہ زلے گجرہ والا دے اندر بڑے بڑے مدارس دے اندر بڑے بڑے پروگرام دیکھنے واسطے جاہید ہے پروگرام ماتے جاہید ہے میں لوگ اللہ دی عزتی قسم ہے مبالغہ نہیں جو دلی سکون اتمنان آج دی اس مجلس سے اندر میرے اللہ نے عطا کر دیتا ہے شاہید کو کنے مجسر نہ آیا ہوئے دعا اے کرو اللہ اینا بچیاں نو اپنے والدین دے اکھان دی تھنٹک بنا دے ہوئے اینا بچیاں نو والدین واسے ذریعہ نجات بنا دے ہوئے اور میں ایمی دعا کرنا اللہ اینا بچیاں نو عالم با عمل بنا دے اور پوری دنیا دوتے اللہ دین سنار واسے اینا نو پسند کامنا ہے مرکلی جمعیت اہل حدیث صفی گجرہ والے دکائے دین تشریف فرمانے اور الحمدللہ شہر دے مخیر حضرات جماعت مکن الحمدللہ او بھی تشریف فرمانے آئیے ذرا چند مٹہ دے اندر جو میرے سمیں موضوع لگایا گیا اس حوالے نال میں ابتدا دے اندر تو ہمیں تھوڑا جا جگا کے پھر بات آگے شروع کرویے جوڑا اللہ دی قدرت امار رکھ دے ہیں او میرے نال ہنو بولے گا تقریر میں شروع کر لگا دنیا دے اندر شہر دے بڑے بڑے اللہ نے پر مل کے بولو مکہ مدینہ سارے شارہ نالو جڑا گھنگا او نہ بولے جڑا بیمار او نہ بولے جڑا قرآن دی اسنو اللہ نو نہیں ماندہ او نہ بولے تجنور اپنے زبان دیتی ہے اللہ دی عظمت بولے جڑا نہ بولے پھر بھی میں پھر اے ہی کمانگا کہ اللہ کرو پھر نہ ہی بولے جہتوزہ جہنی بولنا دے قدو بولنا بولو اور بچیاں اتنے سوری امتحان دے کہ عزت پائیے اللہ دی احسن افزائی کرو ذرا رب دے کارائے ہو سبحان اللہ دے اللہ دی تصویم بیان کرو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک بری سبحان اللہ کہنے اللہ جنج تادیہ خجورہ نا او دے ناندہ درخت لا دنے اور دوسری بات ہے جڑا سبحان اللہ کہیں دیا امان مرا آکے گل کر دیا اللہ تو ہر شیعہ تو پاک ہے بولو تو ہر شیعہ تو بولو بچے نہ بولن اب پیچھلے بٹے بٹے ہیڈ بولو ہاتھ کھڑا کر کے بولو اللہ سارے اعباد آواز نہیں آئی بولو جڑا جڑے رب پاک مندے بولو اللہ غنامات اعباد اور سبحان اللہ جہاں اللہ بھی پکیز گئی تیرے رابد کارا گیا شرم ہون دی مال درہ جہا بڑیاں طریفہ کر دی کوئی فیدہ نہیں اندہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہہ کہ کارم مغرو پہنچے گا اللہ تیری زینی کی گنا معاف کر کے تیرے استقبال اندر جنہ دے آٹھ دروازے کھول دے بہت بولیا کرو جنہ اور آئیے میرے نال بولیا جے شہر تھے بڑے بڑے اللہ نے بولو مکہ مدینہ سارے شہر آلو 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 پانی تھے سارے آلو 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 رہتا ساری آلو آلو جناب جبریل آلو 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 نبی صحابہ سارے آلو 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 عبو سدیت رزیاللہ حتال سارے صحابہ چو اللہ نے کجورہ ساریاں اللہ نے پر عجوہ کجور ساریاں چو آلیاں نبی سارے اللہ نے پر سارے نبیاں چو آمینہ دیلال اللہ نے سارے لوگاں دیاں بیویاں اللہ نے پر سارے لوگاں چو میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں اللہ نے بیٹیاں ساریاں دیاں اللہ نے پر پوری دنیا چو ساریاں نہ لو بہتر بیٹیاں میرے مصطفیٰ دیانے نوازے سارے آن دے اللہ نے پر میرے نبی نے نوازے سب دو اللہ نے سنو سورے سارے آن دے اللہ نے پر سارے آن دے سورے آچو آمین آن دے لال دے سورے اللہ نے جوائی سارے آن دے اللہ نے پر سارے آن دے جوائی آچو میرے مصطفیٰ دے جوائی اللہ نے اس سے طرح میرا ایمان ہے وے کتابہ جنیہ یا ترات انجیل زبور یا جنے صیفہ نبی دیائے پیغمبرہ دیائے کتابہ ساری اللہ نے مل کے بول کے جواب دیو کتابہ جنیہ رب نے پیجیا ساری اللہ نے مل کے بولو قرآن ساری کتابہ نہ لو آواز نہیں ہے ہی بولو ذرا قرآن ساریہ کتابہ نہ لو قرآن ساریہ کتابہ نہ لو اللہ ہے اور قرآن دی برکت وکری ہوئے نا تک جنے سینر قرآن دے تی پارے ہون او دا جنازہ وکری آگا اجنافید عبدالمنہ نور بری لحمد اللہ لہی دا جنازہ پڑی آنے پچھو ذرا جنہ کاری محمد اسلام صاحب دا جنازہ پڑی ہے انہ پچھو ذرا اور قرآن دی برکت وکری آنے بیگن کوڑ چونگ دے اندر کاری عبدالمتین اسگردی موتنو بیگتا تینو پتہ لکھے قرآن دی برکت کے لیے ساڑھی جماعت مرکزی جمعیت علی حدیث پاکستان دا ایک نام ورد مقبول ہے زمانہ ایک شمالہ علی حدیث چھاپدہ ہے او دا پہلا صفحہ چھڑکے دوسرے پہ سوالوں جوابتی نشیستوں دیئے اور دوسرے سوالوں جوابتی نشیست جواب سوال لاندہ مفتی یا جماعت حضرت علامہ مفتی عبدالستار حماس صاحب حفیظہ اللہ تعالی دیندے مفتی عبدالستار حماس صاحب دا رشتہ تیع ہو گیا ملانا محمد یوسف راچوبالوی رحمت اللہ الاول حضرت استاد محترم کریروی صاحب تشریف فرمالے مفقر اسلام حضرت عبراہ زہیر صاحب تشریف فرمالے پچھو اللہ مالو جیس وقت رشتہ تیع ہو گیا مفتی صاحب دے عباجی آگے دین تیع کر لو نکاح واسدے حضرت مولانا یوسف راجوبال رحمت اللہ فرمالے کے میری بیٹی نے قرآن دے پندرہ پڑے پڑھ لینے باقی دے پندرہ پڑھ لینے تو امانتیں لے جا جائے کہہ لگے نہیں دین دے دیو دین دے دیتے برات آگئی مفتی صاحب دے عباجی کہہ لگے یہ اکمر کنہ لکھنا ہے کہہ لگے دستو کنہ لکھئے فرمالے کے جنہ کا وہ لکھ دیاں گے لکھ دیاں گے کہہ لگے پندرہ پارے آجی ایوب صاحب شیخ نیم صاحب کن سنوالی ہے مولانا فرمالے کے پندرہ پارے میری بیٹی نے قرآن دے فت کر لینے باقی دے پندرہ تسیق را جائے آجے تو اٹھا حکمہر ادا ہو جائے گا آج حکمہر تو براتا واپر ٹور جنگی آنے آج آئیے براتا ٹور جنگی آنے آئیے ذرا جتو میں قرآن پڑھیا سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کی تا سنیے ذرا قرآن پڑھیا جائے تے کی عقید ہے جیڑا بیان کر رہے ہیں او دے والوے کو جیڑے جارے ہیں او درہوے کو آنے لوگانے جانے آنجان رہنے بس چند میں تسیر میران ذرا توجہ کرو میں انشاءاللہ تونوں دس میں آج کہ قرآن دی برکت کنی ہے قرآن دا پیار کنی ہے آئیے ذرا محبت لار بولیے ذرا قرآن پڑھیا جائے تے کی عقید ہے کی عقید ہے آنکھو گا نا انشاءاللہ آس سنیے ذرا آواز امیع مالا فرمان دے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجن آ کرو یار بٹی صاحب ذرا محبت نہ بولو میں نے بتا لگے تو اسی قرآن دا پیار لے کے آئے ہو ذرا محبت نہ بولو عدی تقریب میں کرنی ہے عدی تسا کبھی انشاءاللہ تو میں دعا کر لگا جہاں شروع دے اندر یا اللہ جیڑا تیری شان قرآن سنوڑ کے سبحان اللہ اللہ جو زندگی دے گنام وہاں کر کے انہوں پکا جنتی بنا دے ہوئی ہے سنیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سنوڑا بھائی علیف العامیم زہا لیکل کتاب لا رئی بھوی اور دن للمتقیم اللہ نے اپنے قرآن امدر اعلان قرآن شروع ہو رہے ہیں عجرے تے نروف نے پہلے علیو تے لامنی میں ادھے ترجمے تے محتسین نے خموشی تیار کی تیئے پر تفسیر بے دعوی اندر امام بے دعوی رحمت اللہ نے اندر فروس صاحب عبدالرحمن بڑھ ساوافت انتیاد محمدی صاحب امام بے دعوی رحمت اللہ نے اپنی اکل فہم و فراسط نے ادھے ترجمہ کیتا ہے عمدلِ علیو تو مراد اللہ ہے لہم تو مراد جناب جبریل نے ارمین تو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا کی بنیا قرآن میرے اللہ نے نازل کیتا ہے جبریل لوریہ دستردار قلعہ لے کے آیا عمین عمدل آمدے سندھیں تے قرآن آیا تے جیڑا رب نے قرآن نازل کیتا ہے اس قرآن دیواری آئی تے فرمایا زالی کل کتاب لعرائی بفی ادھل للمتقین فرمایا ایک کتاب متقین و سیادہ دازریہ بن کے آئیے ادھل آت قرآن دا ایک اور مقام سنی آجے اللہ فرمام دے میں وانو نازلو من القرآن مہا ہوا شفاء و رحمت اللل مؤمین فرمایا قرآن دا تارم سن قرآن دا فرمایا قرآن شفاء وی ہے قرآن اللہ دی رحمت وی ہے قرآن دا تیسرا مقام سنی آجے فرمایا 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 قرآن اللہ نے منازل کیتے اللہ فرما دے میں یہ فاستانی میں کرنی آنے قرآن دا چوتھا مقام سنی آجے تاریب درزاق سامنی سا تشریف فرما نے اللہ فرما دے میں تبارک اللہ زی نزل الفرکانہ علاو عبدی لے یکونا للعالمی ننذیر فرمایا قرآن ایسی کتابیں جنہیں حق تے باطل اندر فر کر دیتے جنہیں ماں پے آندا عدب دا سیتے جنہیں نمازی فضیلہ دا سیتی ہے جنہیں جمعہ پڑم دی فضیلہ دا سیتی ہے جنہیں ہر چھائی پہ آنے کر دیتی ہے قرآن دیکھ اور مقام سنی آجے اللہ فرما دے میں امنا مل مومنون اللہ زینا عزاز کر اللہ واجلت کروہم وحیدہ تلیت علیہم آیات ہوں زادت ہوں ایمانہ وعلا ربہم یتوکل فرمایا اللہ والے زکر کر دیتے زکر جو سن دینے اے نا دے دل در جم دینے اگے تو حدیثی باتے ہیں فرمایا ایمان والے جدو قرآن سن دینے زادت ہوں ایمانہ اور نا دے ایمان ہے اپنے فیصل صاحب قرآن پاک جائے زرہ اچھی بولو اچھی بولو درہ اچھی بولو درہ او میں درہ حدیث سنالا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد میرا نا مغرب دے فورنباد پروگرام سی تے ربانی صاحب آئے اوہ اپنا کم بھا گئے میں آگے پسرور جانا ہے پسرور جلسہ سارا خراب ہو گیا ہے ان میں تو اٹھے جو کہاں تو تسی میرے جو گئے ہو تو میں کوشش کر آگا میں تو اٹھے چھتی جان چھڑ دیا انشاءاللہ فجر تو پہلا پہلا کیا خیال ہے سنوی حضرت ہو جو کریا جارہ ان آبے کو قرآن سنیا جائے تو قرآن دی برکت کی ہے میرے تھے تو اڑیا کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریا کا فرما دے میں قرآن پڑیا کرو قرآن جمدر قرآن و قبرستان نہ بناو قرآن پڑیا کرو ایتے کی بنا بڑ گیا جناب سارا زندد قرآن نہیں پڑ دے جدو بیٹی دا نکاح کر دے میں اوہ دے صرف دے ہوتے قرآن رکھ دیں دے میں آہ قرآن رکھ دیتا ہے قرآن جمدر کٹیوں کٹی قرآن ہوئے میں تا دے لی کسی دا دو لکھ ماریا قرآن چوکے قسم دے دی تھی نہیں نہیں قرآن دا پیار میرے آقا فرما دے میں جیڑا بن دا قرآن دا اک رو پڑ دے میرے آقا فرما دے میں اللہ ان دس نیکیاں عطا کر دے میں جیڑا قرآن دا اک رو پڑنا توانا ہے کہ مولوی جی بچیاں نو قرآن پڑا بچے پوکے مرن گے اور بچیاں نو قرآن پڑا وانگے تے کی بنے گا اوے گھل ہے مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ لے آقا تو نبی نے اے نا دے سارے پایدنیاوی تنی مندر میں اسری تنی مندر میں اے آقا تو نبی نے باپ نے مدر سے داخل کروا دیتا ہے اے تیویں اے ہوئی رواجے جیڑا بچے دا رنگ ساوے اے سکولے پڑے گا جیڑا مومتے لگ جائے اے کالج پڑے گا جیڑا اکھا تو نبی نے جیڑا پیرا تو مظہور ہے اوہ دے جنابہ فیصل صاحبی فضکرار گے تاری سید الرحمان صاحبی فضکرار گے نا 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 جیویں قرآن سونے بچے بھی سونے دیا کرنا جیویں قرآن آلے بچے بھی آلہ ذہانت والے دیا کرنا مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ لے دنیا نا دیا باجی دنیا تو چلے گئے اے نا دی امینو خواب دی اندر ملدے میں تے مل کے بھلے تے ہمہ جی پوچھ دیا نے جیتے گیسو کیسی میں مان واضی ہوئی ہے کیا لگے کاش میں نو پتا لگ جا بچے آنو قرآن پڑھان دے نار اے نی عزت میں لی ہے میں سارے بچے آنو قرآن دا حافظی بنا دیمنا میں قرآن دا کاری بنا دیمنا میرے آقا فرمان دے نجیڑا بلدہ قرآن دا ایک ارہ پڑھ دے اللہ داس غنا مواہ کر دیمنا دس غلطیا مواہ کر دیمنا اللہ دس درجے بولند کر دیمنا اے تیک اگل میں کر کے تیرا ایمان تزا کرا فرمایا آقا فرمان دے نے جنہو قرآن پڑھنا ہوں دے اللہ دس نے کیا دے ننے بولو کینیا بولو کینیا سیاں باندے نے سوریا جنہو پڑھن دا پتا لفظ دا پتا انہو دس نے کیا ایسے بھی خوش نصیب لیں جنہو پڑھنا نے یوں دا دیل بڑا کر دا ہے اے وہ قرآن گے راکے وہ قرآن گے راکے اہمیں لکیرہ ہماری جاندے میں قرآن گے راکے اہمیں انگل پھری جاندے لیں اکھا چوانسو اللہ جیس جوانی جو پڑھ لیں دے اللہ جوانی قرآن پڑھ لیں دے اج لفظہ دی پہچانو جاؤں دی اسمان کو باز ہوں دیئے جیڑے ویلے بھی پڑھن دیئے جاں میں تیرا رب تیرے تیرا زییاں اللہ کنہ کو راضیئے پرمایا جنہو پڑھنا ہوں دے آفیر فیصل سا پڑھن دا سنے کیا کاشف رحمان اسمانی سا پڑھن دا سنے کیا آفیر فیصل سا پڑھن دا سنے کیا اسمانی سا پڑھن دا سنے کیا شاکر رحمان سدید کاربات اللہ دا امام پڑھے انہو دا سنے کیا پڑھے تو بڑا کاری پڑھے انہو دا سنے کیا سیاں باندھے نے سونیا جلو پڑھنا ہی نہیں ہوں دا دیل کر دا کوش کر دے جی امان تا جایا تے سبحان اللہ کہا دیا جے فرمایا جنہو پتہ پڑھنا ہوں دا انہو دا سنے کیا جنہو پڑھنا نہیں ہوں دا جڑا آڑے جام میں اللہ فرما دے لے انہو بھی نے کیا اگے قرآن رکھے آئے اڑی پھیل دے علیف لا لا آمیم اللہ سمان تو وے کے مسکرہ پہند ہے اس عمر جبھی میرے قرآن آلے نا پیار ہے اس عمر دے اندر بھی جنہو قرآن نال انہی محبت ہے خدا دی قسم جیڑے قرآن پڑھ گئے دو ہزار تھارہ دے اندر اللہ دی توفیق نال میں بیت اللہ دے اندر عمرے دے گیا بیت اللہ دے سجر کھدائی ہو رہی ہے اجر میرے وال بے کھا جے خدایی کر دیا کر دیا تھلو ایک امام صاحب دی میت نکلائی رولہ پہ گیا اسی دوڑے دوڑے گئے کاری امانت الرحمان عثمانی سا میرے نال کاری ابو بکر صبحانی سا میرے نال شیر پاکستان مولانا منظور صاحب ساڑے نال اسی دوڑے دوڑے گئے اللہ زلجلالی قسم قریب جا کے بکر اے جو میت نکلی ہے جو میں اچھا اچھے سفید کاغلے بچیاں دے سور سفید لے اے جو لگ جائے جو میں ہوند فنایا گیا ہے میت جناب خشوما آرہی آنے جو میرے اتنو میں کہا ہے جو میرے والے دن اونا دسی ہے اے جو دی میت نکلی ہے اے کوئی آن بندہ نہیں اے بیت اللہ دا امام ہے ان ساؤ سا لوگ انہیں کبر جندر دفنایا آج میت کڑی ہے اللہ زلجلالی قسم چیرہ انج پیار چمک دے جو میں چود ویرہ دچان چمک دا ہے دوسیان دو قرآن بچیاں نو پڑھاوانگے کی بنے گا آمد نو دی سناوا جگہ نے پیر علی اسلام نے فرمایا جہ دو بچیاں دین پڑھن جند ہے بولو قرآن پڑھنے بولو قرآن پڑھنے جند ہے قلعہ مسجد اندر ایڈان ہو گیا بچیاں نو پیجو اے بھی بڑی وڈی بد قسمتی یہ ساڑی ایمانہ دوستو کنے کالج نے کنے سکول نے کدھی کسے سکول کسے کالج اندر سورے سبی کر جلان ہویا کیا ٹو پہ کلاس لگنی بچیاں نو پیجو اور قرآن یہ ڈائی مارے کیا سمجھیا سا قرآن نو اب فجر دی نباز دے بعد ہر مسجدہ سبی کر کھل لیا بچیاں نو پیجو بچیاں نو پیجو او جیڑی تلیم نے تینو زلیل کرنا ہے او تو لکھر پیئے لا دی تینے تینو جیڑی تلیم نے تینو جنہ دا مہمان بنانانا ہے او دے والا تیری تو بچو ہی کوئی بھی لا اور کرو ذرا اس بات دے لمحہ فکری ہے او میں دے تدہ کے بے کیا بے محمدی قسم ہے او جینا قرآن نا پیار پایا نا او نے رب کو لو جیوے دی موت بنگی میرے اللہ نے موت ہی اطا کر دیتی ہے چک پڑیاں بھوپڑے دے نال حافظ فیصل صاحب چک پڑیاں مرشے بھار صاحب دا وڈا پائی مولانا آرم صاحب پندرہ پچونجہ سال اونا درسے قرآن دیتا ہے تے جدو درس دینا کارچبینہ کہنا میں نو موت ہونی ہے یا جمعہ رات نو آئے گی تے یا جمعہ نو آئے گی جمعہ رات نو موت آئی ہے اشادی نماز پڑھ کے کارگاہ نے مسجد جی جانا تے قرآن کھو لینا کار جانا تے قرآن کھو لینا جدے بکھنا ہے بابا جی مشہور صاحب اے بابا قرآن آلہ ہے پھر قرآن آلے بابے دا رحمان نے مولے کی پائیا ہے اور مسجد جی نماز پڑھ کے آئے نا شادی عبد الرمان بیٹ انہوں نے بیٹا ہے عبد الرمان باٹ اے یا سعیدہ کوروس کر رہے ہیں اللہ جیلے مور رہے ہیں انہوں نے امی نے کہا روٹی کھالو انہوں نے تُسی کھالو آج میں جننج کھانا کھانا ہے خدا دی قسم پتہ کر لے اے جو میں لو کانا پر رہے ہیں اللہ کیا تُسی کھاؤ جننج کھانا ہے بچہ انہوں نے کپڑے پائے شاہ تو بعد قدی نہیں کپڑے بدلے انہوں نے میری داڑی وا داڑی وای ساڑھے یارہوں ہیں نا بارہ انہوں نے جا بار میرے مہمان آگئے نے میں اٹھ کے بار آیا کہہ لگا پانچ مٹ بار میں پانچ مٹ بار اندر وے کے ہیں موں سجے پاسے وے زبان کلمہ پڑھ رہے ہیں قرآن نے پیار پاؤ کبر بڑی سخر منجل جے ابھیر جگہ جبیر علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ قرآن پڑھے جاند ہے دین سکھن جاند ہے اللہ نے دیدہ ایمی پسند ہوں لیے اللہ فرما دینے فرشتی ہو جی اللہ جی فرمایا زمین تے چلو اللہ کرنا کیے فرمایا میرے بندے نے اوہ دی بیوی نے اپنے بچے انہوں نے ٹوریا جاؤ چادر لے کے نورانی قیدہ لے کے علی بات آ پڑھن چلے جاؤ جا کے اے دے پیاران دے تھلے نورانی پر وشہ دیو بولو نورانی پر اور مناظر اسلام مولانا محمد وادچی ماں صاحب نے کمال دا نقشہ کی چاہے خدا دی قسم ہے فرما دے لے یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستہ نصیب جگہ لے توں پشلے نہیں بول لے یاری نال قرآن دے لالے توں جی اللہ اچھی بولے اللہ ادھلی جنل دے اٹھائی دروازیں کھول لے یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستہ نصیب جیڑا جگہ نہ چاہنا بولے جیڑا جگہ نہ چاہنا آسمان دے فرشتے بھی آئے بچے دے بولو ذرا میرے نال بولے آج دے لالے توں اپنے ستہ نصیب اللہ ادھلی ملکے بولو ذرا اپنے ستہ نصیب جگہ لے توں اے کرم خدا فرمایا اے سنو پاک قرآن اتایا جیڑا کسے امت دے ہی سے نہ آیا پاڑی قرآن تے سینے لالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستہ نصیب جگہ لے توں تے در ایک ویری بولو ملکے ایک ارف پڑی ہے کنیاں نے کیا سارے بھی بولے بولو کنیاں نے کیا تھنڈنا ایک ارف پڑے پڑاوے گا دس نے کیا رب تو پاوے گا ریچ جنتہ میرے وال تو جو کری آج ہے ریچ جنتہ لکھے آ جاوے گا پڑے بسم اللہ امال کمال ہے توں پڑھو لال میرے ملکے ذرا ملکے پڑھو ذرا امان تازہ ہو جے ذرا یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستغ نصیب جگا لے توں تے بچے قرآن پڑھا جان دے لے فرشتے پاران تلے کی بھی شان دے لے اچھی بولو کی بھی شان دے لے پر جیڑ پڑھنا قرآن نو جان دے لے باج باج کے فرشتے آن دے لے پر پیرا ایٹ و شان دے لے اینا پڑھا تے قدم اٹکا لے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستغ نصیب جگا لے توں تے نبی پاک نے کی فرمایا آئیے ذرا میں آخر دے اندر دو باتار ذکر نہ چاہنا قرآن سنو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے پہ قرآن آزلویا فرمایا ذالکالکتاب لہا ریب فی او دلل متقیب بخاری شریف دے اندرہ دی سنی آج درہ بخاری پاک دے قدی سنانا جگان دے پیرہ بجے حبیب جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے قول حضرت کیو ہے خوش نہیں ہو رہا ہے اعلان کیونہ بھی ایک اید میں دنگی چیزے ہیں پہنے کرا پھر جو لے آنا تو خوشو تو بیٹھو بیٹھو آہا آہ ہمیں اکارونا سنو للا جگان دے پیرہ بجے حبیب علیہ السلام دے قول بخاری پاک دی حدید جو استاجیت شریف فرما نے میرے آقا پھول عمر بن سلمان او نا جا قوم قبیلہ نبی پاکو لائیا اللہ دے نبی جی سانو امام چاہی دے اللہ دے رسول ایک امام دیو جڑا آکے نمازہ پڑھائے اینا بچیاں بھروے کیا کرو جڑا سانو نمازہ پڑھاوے قرآن سلاوے تے میرے آقا مسکڑا کے فرما دے نے عمر بن سلمان اپنا امام بناو حضرت آقا فرما دے نے عمر بن سلمان اپنا امام دناو اللہ دے نبی جی او نیتے عمر تھوڑی ہے تے میرے آقا فرما دے نے عمر تھوڑی ہے قرآن تو اڑے سارے آنچوں بہتا یادیں سات سال دا بچہ پورے قبیلے دا امام بنیا کس آب سے اب بولو بولو کس آب سے ازر ملی قرآن نہیں بچا آخری گالہ سوڑیا جارا شاہ ودی اللہ محدد زیر وی رحمت اللہ نے ایک گال لکھی یہ خدا دی قسم موتی پرو دیتے ہیں شاہ تو آگے نہ سنی ہوئے انہا لکھے ہیں دو بیبیاں نے ایک مسلمان نے اور ایک غیر مسلم نے اینا دو محدد آپ جو پیار بڑھا ہے ایزر گالتے گوھر کرنا جارا اینا دو محدد پیار بڑھا ہے ایک دن بیٹھی ہیں دو میں گلہ باتا کر رہی ہیں لے تے بیٹھیا بیٹھیا ایک آواز آئی پتا جے گیڑی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا دی آواز ہے بولو کہا دی آواز ہے بولو کہا دی آواز ہے آزان دی آواز ہے بولو اے جڑی غیر مسلمیں دیئے اے مسلمان عورتیں انہیں آزان سنیئے آزان سن کے اٹھ دیئے وضو کر دیئے اے جڑی غیر مسلمیں کہہ لگی میں جدو اونی آو ہس کے میرے نلگ اللہ کر دیئے جدو آزان سن دیئے انج چلی جاندی ہے جیوے ادھا میرا تعلق کی کوئی نہیں اللہ کرے اسی انج ازام داہترام کریے انج ازام دی قدر کریے دعا کریا کر اللہ جو زندگی آخری نماز آوے اوہی اللہ با جماعت پڑھنگی اللہ توفیق عطا فرما دے وے انہیں ازام سنیئے آج بی بی کم دی میں جانا نہیں آج بیکھنا کر دی گئی ہے ایک کمرے جندر لوک جاندی ہے لوک کے سراب تنی اس بی بی نووزو کر دیا ون دیئے ہاتھ کی میں دن دیئے دمو دمو پانی کی میں پان دیئے کرولی کی میں کر دیئے نقج پانی کی میں پان دیئے چیرہ کی میں دن دیئے ون دیا ون دیا اے بی 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 خدیئے انہیں وزو مکمر کی تا مسلحہ وشگئے اللہ اکبر ہاتھ بان لینے قرآن پڑھ دیئے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے چوٹی سورت ملان دیئے رکو چلی جاندیئے سمی اللہ علیمن حمیدہ دو سجدے کر دیئے پھر کھڑیوں جاندیئے اے درویخ نماز مکمل ہو گئی نماز سے بعد ایک کتاب کھول دیئے بولو کیڑی کچھ ہی بولو کیڑی قرآن کھول لیں دیئے اے قرآن پڑھ دیئے اے جڑی مسلمان عورت اے قرآن پڑھ دیئے تے غیر مسلم بی بی دیا چیخہ نکل جاندیئے رون لگ پھنگیئے رون دیا نون دیا جہدو اے بی بی وے لیئے قرآن دی آواز آئیئے تے قرآن دی آواز سنگیئے اے دیا چیخہ نکل گئیا اے جڑی مسلمان عورتیں آنڈی یہ پتہ نہیں اندر کونے انہیں میں کیا غیر مسلم بی ٹھئی ہے آنڈی تو گئی نہیں کیا لگی میں روڈ ٹوڑ جانییا آج میں بیکھا لگ پئی ہم بیکھا کرنی کیئے پہلو تو وضو کر کے نماز پڑی ہے بعد چو جڑی کتاب کھول دیئے کتاب کیڑی ہے ہاں کیڑی کتاب ہے انہیں کیا یہ وہ کتاب ہے جڑی اللہ نے سوالکھ نبیان دے امام دے سینے دے نازل کی دیئے انہیں کہا جب میں پڑھنا چاہوں ہاں پھیل انہیں کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تے جم جم پڑھ پئی واقعہ بڑا لمحہ میں اختصار رل دو تینامی دے سناتو جو گریاجے یہ بی بی نے جلدی کلمہ پڑھیا انہیں اگے جڑیاں گپا واجدیاں نے انہیں قرآن دی تعلیم سکھن دیئی ہے اب بیاء کرو انہیں دے کول سکھیا کرو اب ترجمہ قرآن قرآن اندر بیاء کرو قرآن ساتھ اندر علم حصر کریا کرو قرآن سکھنی ہے تھوڑے دیر گزرے نا ایک تھیلی جو پئیے لیا کے آگئی جنہیں کلمہ پڑھایا انہوں دن دی انہیں اللہ پڑھے انہیں کہے کی کہتی انہوں قرآن تو بینا دیل نہیں لگے دا نہ کہا جو سبحان اللہ کے لئے پڑھے ہی نا جایا جا قرآن تو بینا دیل نہیں لگے دا انہیں کہا کی کر رہا ہے کہ انہیں پیسے رکھ لائے تے میں نوے دے نال دا قرآن لے آدھے اجیڑا آون ٹین جو ٹیم لگے دا ہے نا ہون بے کاربے کی پڑھ دی رو کہتی میں دے ربنا وعدہ کر کے کہیا اللہ پڑھ دی رو تیرا قرآن اللہ پڑھ دیا پڑھ دیا نکلے میری جان اللہ اور خوش نصیب نے جنہوں قرآن پڑھ دیا مہت آ جائے اب ایک لگتے میں ایجر امسالی عورتیں تیرے میرے برگینی کینگی ہے پیسے بھی لے جا بولے آجے نا پیسے بھی لے جا جا قرآن بھی لے جا اب موبیل دینا ہے رمال دینا ہے سوٹ دینا ہے کدھی قرآن توفہ دیا کر اوہ پڑھ دا روے گا تیری قبر رب جنہ دا بال بنا دے گا قرآن دیا کر قرآن پڑھ دیا کر انہ قرآن دے دیتا ہے واوا مہینے گزر گے نہیں آئی ایک دن آئی تیجنے کلمہ پڑھ دیا دا جسم سک گیا جناب جسم جلرزہ تھا رہی ہے کہا لگی کی گالے کہا لگی ایک گال میں نو کھا رہی ہے کہا لگی دا سکی گالے کہا لگی میں قرآن پڑھ لیا پورے خاندان قبیلے جو میں کر لی مسلمان مینو انج لگ دے جو میں اللہ واللہ موتہ پیغام کریب آ رہے ہیں تیجنے در لگ دے کہتے میں قرآن پڑھ دی فوت ہو جاوا میرا باپ میرا کون قبیلہ قرآن دی تو ہیڈ نہ کرے تیجنے کلمہ پڑھ آیا کہ نکبر آنا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهَا فَيْزُونَ فرمایہ قرآن دی لوڑنی نازل بھی انہیں کیتا ہے اے فازتہ بھی انہیں کمیان ہے اکبہ مسجر والے ہو سنو اے پیغام جاندیا جاندیا دے جاوا کہا لگی گلے تو قرآن پڑھی جاؤ آج بیلہ این جایا اے دی ساٹھ اٹھنے شروع ہو گئے اے انہوں محسوس ہو گئے کہ کام مک جان ہے اے اٹھ دیئے اٹھ کے دیوار جمدر آلہ بنے آلے جمدر قرآن رکھ دیئے اُتھے کپڑا لازم کپڑا رکھ دیئے اٹھا رکھے تازی مٹی لام دیئے اوہ دو مسلے تے گھ دیئے آوازم دیئے اے ایتوان نفسیل مطمئنہ ارجائی اے لاربی کی رازیت مرضی وَدْخُولی فی عبادی وَدْخُولی جَنْلَتِ اے تے گیر مسلم نے اے پندر دے کول چلا گیا ماری اے للہ جبان وَدْخُولی فی عبادی روح جبان وَدْخُولی فی ارگو میری اے پہنو بیٹی اے توجہ کر آجئے دوسری کراچہ ٹی وی بھی ہم دیئے لی نی آجئے دوسری درامے بھی دیئے لی نی آجئے اب پھلانا میں بھی ڈرامہ لگنا ہے اب بچیانو موٹو پتلو تے لادی تاہی لالا راپا موٹو پتلو تے بچیانو قرآن تا تارو کروا اینجے کر کے آگے لگیے تے ہم دن دیکھی نے جھا ڈک دیا ڈک دیا ڈک دیا ڈک دیا سوا لکڑیاں بن گئیا تے قریب جا کے بھیم دے لیں اینجے سوا پیشا کر دے لیں تے بی بی دے جی سمجھو آگی نہیں لگی آگی نہیں لگی تے قریب جا کے چیرے تو سوا پیچھے کر دے تے بھیم دے لیں بی بی دا چیرہ اینجے پی آج چمک دے جویں چود وی را دا چان چمک دا چود وی را دا چان پی چمک دا پندر پریشان ہو گیا وہ تو پیونو اندھا ہو رہا ایک کی معامل ہے اے دا جسم نو آگلی لگ دی پھر لکڑیاں لیاں دیا لکڑیاں ساڑ گیاں سوا بن گیاں بولو بی بی دے جسم نو آگل جب دنیا تے نہیں لگی تے اگر کی میں جاں آگے اگر کی میں جہنم جاں آگے تین دفعہ لکڑیاں را کے آگل آئی حیران ہو گیا وہ دے پیونو اندھا ہو رہا گالت ساڑتے لیا گیا اور اولا پہ آگیاں را پاسے ایک بی بی دے جسم نو آگلی پہ لگ دی ہو جی میں ٹالی در اولا پہ آسے لوگ کی جناب ہزارہ دا بجمہ کٹھا ہو گیا اولا ہو رہا اینو آگل کیوں نہیں لگ دی کہتا جی بے کو ساڑھے پیونو بھی تو ہاں ہی ساڑھے ہے تو ہاں رہے خاندہ نہیں ساڑھے پہ آڈیو بھی نہیں ساڑھے ساڑھے نہیں اینو کیوں نہیں لگے دی وہ دے کانے چاہاں گالت کی تھی جی تیرے میرے دل در اندر اتر جائے خدا دی قسم زندگیاں جن کلاب ہو جائے گا وہ دے کانے چاہاں دیا ہے سجد کبھی بے کے ایک دے کلمہ پڑھ کے محمدی غلام تے نہیں بھال گئی اورہ نہیں دے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا میں نہیں پڑھے میرے پیوہ نہیں پڑھے انہوں نے کہا نہیں اور جیڑا پڑھ لیں دیا نا اور مسالی مسلمانوں آگنیوں لگ دی انہوں آگنیوں لگ دی جائے دا کمرہ چیک کرو دوڑیا دوڑیا گیا کمرہ ویکیا ایدر پندر نے اعلان کر دی تا جیدے کار بچا نہیں لکڑیاں لیا ہو جتے شرک ہوئے تھے کل کوئی نہیں جیدہ کاروبار نہیں چال دا لکڑیاں لیا ہو وہ ڈاٹیر لگیا وڈیاں لمیاں چوڑیاں سیڑیاں بنا کے پندر لکڑیاں جڑا رہے ہیں جڑا رہے ہیں جڑا رہے ہیں جناب پتہ نہیں کنی کو بلندی پہنچ گیا ادھرے کار ٹور گیا کار گیا بی بی دے کمریج گیا میں ایک سوال کرنا بولے آجے اینجی بینی ہمیں بینی آ نگاہ آلے تھے پہ گئی آلے تھے پہ گئی ہاں جی ماشاءاللہ باپا جی بولے تعلیمی تھی پشا کی تھی اٹھا پشا کی تھی کپڑا پشا کی پشا کی تا اللہ دا واسطہ جے چوپ نہ رہے آجے بولے آجے آخری وری اٹھا پشا کی تھی کپڑا پشا کی تا بچوک کی نکلیاں میں ویکھ لے جیڑو قرآن نال پیار بولو کی نکلیاں قرآن نکلیاں قرآن نکلیاں سبحان اللہ اے جی قرآن ہکڑیاں تے اینج پہ لائی صفا تھولیاں تے ویمنا آنگا علی فلا امیب زالی کل کتاب لا رہی بفی او دلل مطقیب اے جی کتاب پھڑیاں اپنے نویاں دوڑیا دوڑیا پندر جے کولایاں ویمنا پندر اوٹے چڑیاں پندر جی تھلے آؤ آکے ویمنا آنگا پندر جی اے کتاب نکلیاں اے جی کتاب کھولنے زالی کل کتاب لا رہی بفی او دلل مطقیب اے جی بے اندہ کتاب حران رہ گیاں آمدہ میں تو نکیاں سی اے نمد مسلمان ہو گئی ہے قرآن مسلمان ہاں آمدہ پندر جی ہونکی کرنا ہے آمدہ مازلہ اے نمی ساڑنا ہے اوہ قرآن نمی سوڑنا ہے اے جیڑا ہزاران دا مجمع آیا ہے اے سانو چھٹ جانگے اے ساڑے رہنے اتے چڑیا بی بی نتل تھا کے نا اوہ سینے تے قرآن راکے اتے لکڑیاں لاکے تھلے آگیا ہے حضرت ایمانہ بولیا جی اگ لاں لگا ہے جدو کار قرآن پہ ہے اوہ دو اگ نہیں لگی یار قدوم بولنا تو قدوم بولنا ہے قیامتی ٹھتی دریوں بولنا بولو اور جدو قرآن قرآن پہ ہے اوہ دو اگ نہیں لگی تو جدو باڑی گھر سینے تے آگیا ہے تو جدو باڑی گھر سینے تے آگیا ہے آئے 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 سینے تے آہ حسنان جی فرما رہے ہیں سینے تے ہوئے جن آدھے سینے آدھے اندر ہیں لاکیا جے صبح علالہ وے کلافہ صاحب لوگ دے شوق پہا گیا ہے کہ جگہ تھوڑ دیئے مدرسہ بٹا کر دیئے تو اسے صبح علالہ بھی جاندے سینے تے قرآن ہے شیخ نعیم صاحب تے تھلو آگل آدھے تی ہونہ دل ہے اے سڑ جے گی اگ کملیا تینوں کی بتا ہے قرآن چاہ کنی کو بہار ہے سوانی سال توچھو کر آدھے اینج نے آگل آدھے تیئے وکھیا جے در آ آگل آگے گئی سوا بن گئی سوا بن دی بندی 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 تھلے آگئی اینج نے سوا بن دا بھول دا آگے گیا تے کی بھی اندھا بی بی وی اوہے اینگہ نہ ہلو نظل نظر سکرہ واؤ تیرہ میرا وادا چوٹھاؤ سکڑا میرے اللہ دا وادا چوٹھاؤں نہیں ہو سکڑا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اے جب امدہ قرآن بھی ہوئیں گے تے اے جیڑا پندر دا کول کھڑا بچی دا باب امدہ پندر جیتو آنوں آج تو طلاق ہے جیڑے رسطے تے میری بیٹی ہے اوہی رسطہ میرا اوہ ہزاران دا جیڑا مجمہ پورا مجمہ بول اٹھے اشہادو اللہ اے الہا پاڑو اللہ مر لگے نصیب کر دے گا اشہادو اللہ الہا اللہ اللہ وغدم لا شریک لہو وَنَا شَهَادُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُهُ پندر دا تو آنوں کی ہوئے اوہ لا کیا پتہ آج لگا اوہ کتابہ جنیاوی مرضی ہو لے پر کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ بولو قرآن دا مقابلہ شہدائی اوہد لاشا پہیا نے پوچھو ساجیانو صحابہ کہا رہے کے سونیا پہ لوگ کنہ نو دفلانا ہے فرمایا جنہ دے سینے آج قرآن حافظ ابن حجر اسکانی رحمت اللہ دے گیا ہر بندے دا جسم مٹی نو مٹی ہوئی دا پانچ جسم ایسے نے جسامت جنہوں مٹی نہیں کھاندی کبر دی احترام کر دیئے نبیہ امبیہ دا جسم جنہوں کبر دی مٹی نہیں کھاندی شہدائی دا جسم کبر دی مٹی نہیں کھاندی صحابیان دا جسم کبر دی مٹی نہیں کھاندی اولیاء الرحمان اللہ دے دوست اللہ دے ولی کبر دی مٹی نہیں کھاندی پنجوے نمبر دیونا لکھے آج حافظِ قرآن دے جسم لوں بھی کبر دی مٹی نہیں کھا کی خیال اپنا نا بچیانوں کے نہیں تا دوسری گالے ہوئے نبی پاک نے فرمایا قیامت آل دن اللہ پوچھ رہے آئینی جی ایرانی میرے گوانڈی کتے ہیں ہاں میرے کی خیال ہے بننا جی رہا پتے گوانڈی بولو دھرا گوانڈی کتے ہیں سیابان نے یاسور رہا پتے گوانڈی فرمایا جیڑے دنیا تے مسجدہ دا خیار رکھ دے میں اللہ انہوں نے اپنا گوانڈی بناتا بے گا بولو کی خیال ہے مدرسہ کریے وسیع کے رہن دیئے بولو کرن دا ہے پوروگرام وی دا ارپی دا ہے کے مسلح اجڑا سمین دا اللہ دی قسم ہے پورا امار بنا کے کہہ رہے ہیں باہوزو ایک ایک مسلح تسی لے دیو جنت دے کارنل دے پلاتان دا مالک رہ بنا دے گا کیڑا بلدہ اعلان کرے اب ویکھے جی میرے بچیاں دی جنہیں سب تو پہلا اٹھنا ہے انہیں سارے آدھا نبی سواب نبی پاگلے فرمایا ابو بکر تو ایک ایسا کام ہو کتا جنہا تو انہوں قیامت تک سواب ملے گا یا رسول اللہ او کی فرمایا سب تو پہلا تو اٹھ کے کلمہ پڑے ہیں قیامت تک جنہیں پڑھ دے رہنگے تینوں برا بردہ سواب ہوتا رہ گئے میں سب تو بڑی بڑی پہ نہیں دعا کر لگا جنہیں سب تو پہلا ایک مسلدہ اعلان کرے اللہ جنہیں مدینہ اعلیدہ دیدار کروا دے ہوئے ماشاءاللہ کنہیں ایک مسلدہ ایک دو اٹھا اٹھو ماشاءاللہ لہو جنہوں لکھو گئے ماشاءاللہ کرے ہو جو نا تھی چھے ساتھ آٹھ ماشاءاللہ کنہیں ہو گئے آٹھ اچھا بیے دسو نبی پاک کی نیر اٹھو ماشاءاللہ کھڑا کرو جرہ انہیں پتہ لگ جارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مسلدہ لکھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو اڑیہ سمتن اسلام کرنا صاحب تو اسی جنتی جو انشاءاللہ تو انہوں اللہ نے اتر دیتا ہے جنہیں قوم دے بچیانوں فلمنی وحائی رحمدہ قرآن کھول کے روما ہے باب خوش نصیبے جیڑا بچیانوں قرآن نے پاس علا دے ہم نے لہو جی نو دس سے ہیارہ ہو گئے میں ہاں جی باروہ اللہ دا ولی کے لئے اعلان کرے باروہ ہمیں بڑی بڑی دعا کرنا گا یا اللہ جیڑا باروہ اٹھے اس ویزار دے بدرے دوزار بائی ایچ اپنے خرچے تھے اللہ انہوں بیعت اللہ دے تو واف نصیب فرابا اوہ ماشاءاللہ ویکو میرا پائی ہو ویکو ماشاءاللہ باروہ ہاں جی تیرہوہ بائی زبیر صاحب تیرہوہ اللہ دا ولی کے لئے ماشاءاللہ تکڑا کرو باروہ بھی مارو درہ کامران منہوں پتہ رکے باروہ جنتی بیٹھے نے ماشاءاللہ ویکونا جی تیرہ ہو گئے نے ساتھ مسلم انہوں جو چاہی دے وہ دے دے ہو تیرہوہ اللہ تو اٹھی جان چھوڑ جے گی تیرہوہ یاد رکھیا جی زندگی دا پتا کوئی نہیں جی میں استاجی میرے چاچا جی نوں دیل دا ٹیک ہویا تیرہوہ بڑی سی یارہ بھائی جو پا کے لے کے لہو جا رہے ہیں شیخ صاحب عوامیہ کلونی تو پچھے نا ایدر ایک مسید بنن دی بہوش چاچا جی میرے اٹھے جا کے ہوشہ آگئی تیرہوہ نے پتر ابو بکر جیب جو بیک کی ہے ساڑھے چارزا رپیہ نکلیا اندھا جا پاچکے مسید بھاؤ چاچا جی نے پی جاؤ مسید بھاؤ کے آیا تیرہوہ کے اندھے نے میں نے سکون ہو گیا نالی سبانوی چو کلمہ جاری ہو گیا نبی پاک نے فرمایا جہنم بڑی سخت ہے بچوں پاوے ایک خجور آپ دی راج ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مصطفہ مہر صاحب میری مہرہ میں بڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ چودہ کنے ہو گئے نا جی بارہ میں بدا ہوں دیا تو یہ کٹا ہوں دیا چودہ ہو گئے بارہ ہوئے نا تو پھر تیرہوہی کا لوتی رہ گئی تیرہوہ اللہ دا ولی کڑا اعلان کرے بارہ اٹھ کے آجو اندر درہ انشاءاللہ میں بکھنا کڑا کڑا مدینہ والی دا گرام آیا بچے بیٹھے لے دے اے نا تیرہ دے دے بارہ ہی دے سکتے اور انشاءاللہ منہ امید ہے ویسے کہ بیبیاں توڑے جو نمبر لیا جانا ہے کیڑی میری پہانے جڑی ربنا جنتہ زیور دا سودا کرے کو میری پہانے کانٹا لاغ پہی دے ہوئے کوئی کوکا لاغ پہی دے ہوئے کوئی جناب انگوٹھی لاغ پہی دے ہوئے خدا دی قسم کھا کے نا رب دے کارچے اللہ نے جنت زیور پہنا دے رہے آٹھ مسلح چاہی دیں ماشاءاللہ کیڑا تیرہ بندہ الہار کرے ماشاءاللہ منہ بڑے 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 بار اللہ نے ولی کا ذرہ آ رہے رہے تیرہ مسلح چاہی دے یا اللہ جڑا انہوں اٹھ کے آوے اللہ انہوں میرے نبی دے تھا جو جامعے کو سردہ پانی بلا دے ہوئی میں آدمی مسافرہ میں دو ہوں تو اڈباسے کرنی آنے انہوں نے پیالے لو پانی پینے جن اللہ نے رسول جاتا جو پینے اوڑ کے کھڑا ہو جو بھی ماشاءاللہ اٹھو ماشاءاللہ بار آج اوڑ کوئی بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر سوچی پہ گئے نے کہے پسل آتا مولوی چمی بلدکلیر کرنے آئے گی پتہ چھوٹا پا لیے لو جی ایک گالت سنو میں تو انہوں نے کچھ چھوٹی رہی گالت سنوانا کہاں سنیائے درہ میں لاور جمعہ پڑا آ رہا سا شیخ صاحب میں اوہ تکالے کی تھی میں کہا جنہیں درہب کلو اکزار رپیہ لکھ رپیہ لہنا اکزار رپیہ اللہ واسد دیو رہا بدا کار بان رہا سارے اٹھو پہ ایک بندہ استاجی بارو تمہاتر ویڈا آیا کہا لگا جی میں آتے اتھو لنگن دیا اصدوہ بھیوی نہیں آواز سننکے میں آ گیا آواز سننکے آ گیا تو میں فڑا بڑا لکھ دا سننکے تے ناؤ سو پچاسی رپیہ کٹھے کیتے رہے اے دیدہ میں انہوں اللہ لکھ دے وے گا یوٹیوب دے عبدالغانی محمدی لکھو مولا عبدالغانی محمدی میری تقریر ہے حاجی آسن صاحب نے وہ بندہ بیچے وہ اینجی کر رہے گا کہ ریڈی ٹکمارکران دی لاکھ ہے نا وہ نے وہ تقریر لہا دیتی ہے میں کہا تو اللہ انہوں نیت صاحب کر کے ناؤ سو پچاسی دے رہے اللہ تو انہوں لکھ دے وے گا کہ انہوں لکھ نہیں چاہی دا منو لکھ نہیں چاہی دا بس یہ دعا کرو رفی خان صاحب تیرہ ہیں تیرہ ما شاء اللہ رفی خان صاحب تیرہ ہو گئے نے ساتھ رہ گئے نے سوریہ جائے ہن جانا مکہ مدینہ دے پیسے کنے دیتے سو اے میری گالے محلوی سنا سنا کے لوگوں کو فانڈ کٹا کرتے ناؤ سو پچاسی انہوں نے دیتا چھبیت سمردہ جمعہ اٹھارہ جنوری نمہ عمریتے چلا گیا آخری جمعہ میں بیعت اللہ ات تیسری منزل دے پڑھا دیا تو وہ ٹوماترہ اللہ آکے میرے سجی پاسے بہا گیا ایک وری سبحان اللہ اچھی تے کہا دیو یار وہ آکے نہ بہا گیا میرے سجی ویکھی جائے میرے میں پشانیاں میں ڈر گیا میں کہا پتہ نہیں کہوں نہیں اے تے آکے بہا گیا آندہ میں نے پشانیاں نہیں میں کہا نہیں آندہ وہ ٹوماترہ اللہ ہاں وہ ٹوماترہ اللہ میں کہا ٹوماترہ کیڑا وہ میں آس آس ماشاءاللہ پائی نعیم صاحب نے چودہ مسئلہ دیتا ہے انہوں نے ابو جی فوتو ہے دعا فرماؤ اے اللہ انہوں نے ابو دا صدقہ جاریہ بناے اور کبر میں جنہ دا بھانگ بناے آندہ میں تا انہوں نے اسو پچاسی دیتے وہ میں کہا تین مینے اور انہوں میں بغری آگئے ہیں کہ انہوں نے دعای پتہ نہیں کس خلوص نیت نے کیتی رہا اپنے اگلے تینے افتحال دنی میں رسول ترلا دیتا میں کہا ہوں کہ ہمیں اے رائے ویڈت ہوں دے رہا چڑھا پر آٹا ہوں دے وہ تو کرا سڑک ہوں دی ہے چونگی امرسہ دونوں وہ دیرات ہوں دے میں آرہا سا اگے ہوں دے آپ کو بار بار پسلور و فون آرہا تو میں جانا کوئی نہیں اب اے ہلو تو تو انہوں غلص نہ نہیں ہے تو یہ پہہ ہے دیو اگلہ جلسہ فیر کر آنگے پا میں انراز ہو خیر کوئی کہا نہیں کہہ لے گا میں اتھو آ رہا اتھنے کہ بچی چھوٹی جی تڑھے پئی پہلو میں چکو لگا پھر میں ڈر گیا میں اگے آیا پائنس سات کلومیٹر لوگ کٹھے ہوئے میں کہا خیر ہے کہہ لے گا بندہ چھبیس سال ہوگا نہیں دیو لاز نہیں کہ کسے کو تی لئی ہے تو آوے کھو جی کھو کے لیا گیا بچی بار نکلی ہے تو اوہ جنہوں تی لئی سی نا اوہ سمیت لیٹا کھوے اوہ میں نے کہا لو جو منگوں میں دے جائیں گا اوہ میری تی واپس کر دے ہو پتہ جو ماں پہ تی ہیں نا کنہ بیار کر دے ہیں بیٹیاں نے کنی محفت کر دے ہیں بیٹیاں جو دکھ ماں پہ برداشت کر لیں دکھ کتی نہیں برداشت کر دے اے بیٹیاں جو دکھ اٹھارہ مارے دا جمعہ بڑھانا میں اسامہ مسجد اوہ تی انشاءاللہ میں بیان کرانا بیٹیوں کے دکھ سنو ذرا کہہ لگا میں سن کے پچھے گیا رمح اللہ کے منہ انہوں جناب پٹکا بنا کے بچی بے چپا کے منہ گلے جو پاکے لے انہوں نے کہا آتے نہیں کہہ لگا ایک ہوئی انہوں نے سینے لاکے نا اکھا پوچھ کہنا مانگ کی مانگنا ہے انہوں نے کہا کال دی محمدی صاحب کو دعا کر رہی ہے بس وہ برا ہی مانگنا ہوا انہوں نے کہا تیاری کرو کہہ لگا انہوں نے پاسپورٹ بھی بنایا میرا ویزا بھی لوایا میں انہوں نے احرام دیا چادرہ دیتی ہے چار سور دیتے جاج بنایا بٹھا رہے پجاہ ہزار پئیہ دیتا اور نو سو پچاسی آنا مکہ مدینے ٹور گیا اللہ دی قسم ہے دعا کرنا جیڑا ایک ایک ہزار پئیہ دے وے اٹھ کے میرے کول چل کے آکے اللہ تو اٹھے خزانے آجے لکھ پیجے گا اٹھو کہڑا بندہ سب دو پہلے اٹھ دیا ویزا رو رہن دیو ایک ایک ہزار پئیہ بھاسے یا اللہ جیڑا اٹھ کے آوے ایک ہزار پئیہ دے اللہ انہوں نے جو مدینے والدہ دیتا دار بھی کرا جائے گی وہ دیس اندکی دے گنام وہا سو بندہ اٹھو چلدی کرو ماشاء لیٹے مجمع ماشاء اللہ شیف محمد نعیم صاحب اب ایک ہونا پیار کرنی تھی یہ ماشاء اللہ ہاں جی دو اپالو جیبا چاہتا ایک ہزار مانگیاں بھی ہزار نہیں مانگیاں لے ہو جلدی کرو اٹھ کے آو ذرا یا اللہ جیڑا جنہیں قدم چل کے باہر اندر آوے انہیں قدم تے غلام بواب کر کے اللہ نے ایک ہی عطا کر دی لے ہو لے ہو ماشاء اللہ دو تین ماشاء اللہ جلدی آو جلدی یہ تلیانا لائے تو تو دے رہا ہے وینڈی بھی نہیں جانا سو ہونا لائے جلدی کرو ماشاء اوے کو بزار بھی آگیا اٹھ کے آو ذرا باہر لے جلدی کرو جینا او بے خو جی ماشاء اللہ اب صاحب کون دو ہزار دو ہزار ماشاء اللہ ماشاء اللہ جلدی آو لیا پتر ماشاء اللہ اوے کو یہ آرہا امیتال امبکیزار جلدی کرو پنجاز دار آلے ہوئے پائنسو دیں جلدی آوٹ کے آو ذرا لیا لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرمار ذرا ماشاء اللہ چودہ مسلح ہوئے ہیں دو لاکھ اسی دار ہو گیا تو چلو سارتے کم سو کم کریے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجو آجو زار جلدی کرو ذرا لیا جلدی کرو جلدی کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ افصاب انہوں نے لے لیں ویجڑے ساٹھے میں مانک سوزی لو چل گئے لیں الان نہ کرے آجے میں مانک سوزی جل گئے لیں رابطے میں ہمانتے بیٹھے لیں اللہ دے یار بیلی دے بیٹھے لیں ماشاء اللہ ہاں جی ہور کو بندہ ہے الار کریں لو انشاء اللہ نہیں آئے پھر دے جا جا پھڑو پیسے ذرا لیا اللہ ماشاء اللہ جلدی کرو ہمانت مالو ذرا جلدی کرو اور میں آجو اپنے سیدھے کی رابطے کاربل آرواس سے وقف کر دیتی ہے ماشاء اللہ انساری برادی ماشاء اللہ اب ایکو جی اب ایکو میری پہننے ایک دار پیہ تو سوٹے ہیں جلدی کرو میری امامہ پہنے انشاء اللہ مولانا رفیق صلوی صاحب آئے مسلم حجد علی استاد جی انہوں نے شیر بڑے روز اجو فجر دے درچ امجھے صاحب مسلم حجد پوچھ لو چھے سو چالی پہنٹالی ٹھاسی نمبر انہوں نے انہوں ہزار پیہ دیتا میں کہا صلوی صاحب اپنے تو انہوں لکھ دینا جی تو انہوں ہزار دیتا ہے اجو دعا نہیں ختم ہوئی تربیق صلوی صاحب آگے پدھے کڑی فیکٹریہ لیندہ انہوں نے فون سویرے سویرے آگیا آگے اللہ دس وجہ آگے اللہ کھر پیہ لائے جوئی اے محمدینی دعا اللہ قبول کردہ فقیبی ہے انشاءاللہ لے اللہ جلدی کرو ماشاءاللہ دعا کریے فڑا فڑا جلدی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اڈا پیار قبول فرمائے بی بی اللہ جلدی کرو آج شاپر آیا بی بیہ لو ماما پینا جلدی کرو مینی آماما پینا فڑا فڑ درک شاپر پرو آجی اتاک اللہ قدر وئی کسی خامد نے اپنی بی بی نونا ناکانٹے بنا آگے دیتے ننگ اٹھی نہیں تھا میری تقریر ختم مہدو پہ لو اللہ اللہ جلدی زیبر دی اللہ پاک کو اڈا پیار قبول فرمائے اور انہ بچیاں اللہ دین واسے پسند کیتا ہے اللہ دنیا بھی بہتر فرمائے اللہ آخر بہتر فرمائے فقیدانہ آئے صدا کر چلے بھائیوں خوش رہنا ہم دعا کر چلے انشاءاللہ ٹھارا ماری دا میں جمعہ پڑھانا ہے آو گے انشاءاللہ سوامہ ماجد بولو ایک بندہ انہوں رب نے آٹھ تھی یہاں دیتی یہاں بولو کنی یہاں رب کو پتر منگ جا رہا منگ جا رہا منگ جا رہا پتر ایک دن روح اللہ پیرا پڑھے گئے وڈی بیٹی لو تکلیف ہوئی تھی اللہ نے بیٹی لو بیٹا بنا دیتا ہے اوہ آج ماشاءاللہ ننکانے بہترین خطیبے اوہ ٹھارا نو میں مانے خصوصی ہے جو میں دوبار ریمیٹ انہوں نے بیان ہونا ہے انشاءاللہ مرکز عمر تیمیہ اکوچہ کے دے در اٹھارا ماری دا جمعہ حضرت مولانا صاحب اللہ خالص صاحب اے جیڑا بودھ آ رہے ہیں ایس بودھ والے دن دو مارچوں جتے میں ندیہ لے جمعہ پڑھانا مرکز محمدی دے اندر انشاءاللہ مرکز محمدی جامعہ علی المرکزہ ملہ اسلام ٹال گلہ ککرہ والا دے اندر عظمت والے دین پروگرام مہوریاجی دے اندر شیر پاکستان مولانا مرزور صاحب کاری القرآن کاری احمد حسن ساجد صاحب کاری امانت الرحمان عثمانی صاحب کاری تنزیل الرحمان عثمانی صاحب انشاءاللہ تشریفیہ ہوں گے سارے ساتھی پروگرام کے آیا جائے اللہ تعالی میری تو آدھی آدھی قبول فرمائے تو سنتاولے کی تاہ ادھے بدلے اللہ تعالی دنیا بھی بہتر فرمائے آخر بہتر فرمائے فطیرہ نہ آئے سزا کر چلے بھائیوں خوش رہنا ہم دعا کر چلے استاد محترم انشاءاللہ دعا فرمان دے حضرت علامہ پروفیسر کاری محمد سعید کلیروی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیٹھی گجرہ وعدہ رحمت الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الہ یوم الدین اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین اللہم اذهب البعث رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ جوادر سکمہ اللہم احفظنا کما تحفظ عبادك الصالحین ربنا علیك توکلنا وعليك انبنا وعليك المصیر اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیل ایمان اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علمه ایفر حوبنا وذنوبنا وکفر انا سییاتنا وتوفنا معل برار اللہم اعزا اسلام والمسلمین ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن تنوک اعزاب النار سبحان ربک رب لیزد عم یصفون اسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین رب عم رب عم رب عم رب عم رب عم